بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا یہ پی ٹی آئے کا فورٹ بجٹ ہے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے عوام سے دو وعدے کیے تھے جو بہت اہم وعدے تھے ایک تو ٹیکس کلیکشن چار ہزار بلین سے آٹھ ہزار بلین لے جائیں گے اور دو سو پلین ڈالر جو ہیں وہ آورسیز اکاؤنٹ سے پاکستان واپس لاکر ایک سو بلین ڈالر آئی ایم ایف کو واپس کر کے اور ایک ہزار بلین پاکستان پر لگائیں گے عوام نے ان دو وعدوں کی وجہ سے ایک عظیم داندلی کو برداشت کیا جو کہ عوام کی حق حکمرانی کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ تھا لیکن پی ٹی آئی ایم ایف نے نہ ٹیکس کلیکشن کو ڈبل اپ کیا اور نہ ہی آورسیز سے کوئی پیسے واپس آئے جو بقول ان کے دو سو بلین ڈالر تھے اس کے باوجود یہ چیز نہ ہو سکی اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے بھی بھیک مانگی گئی اور مزید قرضوں کو مزید قرضے میں اس ملک کو ڈالا گیا اور ایک بدترین ڈیپ ٹرپ میں دھکیل دیا گیا مستر سپیکر چلے ان کی سادگی کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ان کو سیاست موشت آئین اور قانون کا کوئی پتہ نہیں اس وجہ سے انہوں نے ٹیکس ریونیو کو دھگنا کرنے اور دو سو اور ایف ڈالر واپس لانے کی بات کی تھی لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اداروں میں کیا گورننس کی ہے آپ نے اپنے اداروں کو کیا بنایا ہے ان سے تو نہ ریلوے چلتی ہے نہ پی آئیے چلتی ہے نہ سٹیل مل چلتی ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارہ اور دفعہ خرجہ پالسی کامرز فائنانس وزارتیں چلانا تو جیسے ان کے بس کی بات ہی نہیں انہوں نے اپنے میک میں چلانے کے بجائے اب ایک پیرلل پروینشل گورنمنٹ چلانا شروع کر دی ہے یہ چاہتے ہیں کہ سیہت جیسے تعلیم ایگری کلچر فوڈ بجلی ہاؤزنگ جیسے جو بھی جو بھی اور ڈپارٹمنٹس ہیں جو بھی اور یہ چلائیں اور یہ ایٹین ایمینڈمنٹ کی خلاف فرزی ہے اور یہ ایٹین ایمینڈمنٹ کے تحت پروینشل میٹرز ہیں پروینشل میٹرز ہیں جناب سپیکر ابھی تو انہوں نے سندھ میں انٹوین کرتے ہوئے ایک ایس انڈیا کمپنی کے طرز ایک کمپنی بنائی ہے جو سندھ کی ڈیولپمنٹ سکیمز کو دیکھی گی اور چلائے گی تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وفا کی حکومت ان سے چلتی نہیں ہے اور اوروں کے کام میں انٹوین کرنا یہ ان کی قابلیت ہے جناب سپیکر ان کا کہنا ہے پی ٹی آئے کی حکومت کا کہنا ہے کہ ساتوہ این ایف سی اور ایٹین ایمینڈمنٹ ان کے آڑے آ رہے ہیں پر ہم سب یہ جانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ساتوہ این ایف سی دسمبر دوہزار نو میں گوادر میں سائن ہوا اور ایٹین ایمینڈمنٹ ایپل ٹو تھازن ٹین میں کہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے آنے والے ان ایف سی کا کیا قصور اور اگر کچھ سیکنڈز کے لیے مان بھی لیتے ہیں تو پھر یہ سارے ادارے صحت ایڈوکیشن ایگری کلچر اور دیگر ادارے چلانے کے لیے رقم کہاں سے آئی اور اب یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا کہنا ہے حکومت کے بقول کی سارے پیسے جو ہیں وہ صوبے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ لے جاتی ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیرلل حکومت بنا کے ہر پرابنس کے پر خاص طور پر سندھ میں جیسے انہوں نے انٹروین کیا ہے ہر کام میں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب ہاؤسپٹلز پہ بھی ہماری ہیلس فیسیلٹیز پہ بھی ڈاکہ ڈالیں یہاں کے ہاؤسپٹلز پہ بھی پرجیا کٹیں یہاں کے بجلی کا بھی میٹر چیک کریں سیہٹ کارٹ بھی جاری کریں تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نائے نے اپنا کام آتا ہے نائے اوروں کو کام کرنے دیتے ہیں جناب سپیکر اس چیز کے علاوہ میں کچھ چیزیں آپ کو اپنے ڈسٹرک جہاں سے میں الیکٹ ہوا ہوں گھوٹ کی ڈسٹرک جو ہے وہ ایک پاکستان میں سب سے زیادہ آئل ان گیس پروڈیوس کرنے والا ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے چند چیزیں میں آپ کے آگے حکومت کے آگے رکھنا چاہوں گا کہ جہاں پہ پاکستان کا سب سے زیادہ گیس پروڈیوس ہوتا ہے جس ڈسٹرک سے وہاں پہ جس ڈسٹرک جیس پر اچھی جنمیانی آج ہوتا ہے جس ڈسٹرکٹ کے بعد رکھنٹ چیزیں پروڈیوس کو پروڈیوس جس ڈسٹرکٹر جس ڈسٹرکٹ بے جس ڈنسٹرکٹر پاکستان ماری پتولیم پرلیس اگتا جس ڈسٹرکٹر Additionally it exposed large gas volumes to other provinces اور اس کے علاوہ there are 5 sugar mills in the district تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انگرو فرٹیلائزر کمپنیز جس کا recorded last year کا profit after tax 18.563 billion تھا اور فوجی فرٹیلائزر has announced its financial result of 2019 declaring net worth net profit of 17.11 billion لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے rights ان کو نہیں مل رہے کوئی CSR پہ کام نہیں ہو رہا آپ آ کے دیکھیں کہ میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایسے industrial area میں ایسے naturally rich district میں آپ آ کے خود دیکھیں حکومت کے میمبران آ کے خود دیکھیں کہ وہاں پہ آج کیا ہے تو ایک چیز میں آپ کے آگے زیرے غور لاؤں گا جناب سپیکر کہ آئل ان گیس کی روائلڈی جو کہ ڈسٹرک کرک اور صحابی میں خیبر پختن کھا میں دی چکی ہے انہیں لیکن گھوٹ کی ڈسٹرک کو نہیں ملی بلین روپیز کے بلین روپیز کے یہ آپ تھوڑا چک کریں اپنے صوبی کے اس میں چک کریں یہ ایک طور پختنی ہے لیکن چلے میں اس کو مختصر کرتا ہوں میں اس کو مختصر کرتا ہوں تو سیب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی انڈسٹریز ہونے کے باوجود اگر ہمارے لوگ وہاں ان کی قسمت جو ہے وہ نہیں سبر تھی تو پھر کب سبریں گی تو یہ تو ایک قانون کی بھی جو کہ آرٹیکل 172.3 کی خلاپرزی ہے سیر دو منٹ میں لوں گا آج موقع آپ نے دیا ہے آپ ویسے مہربان ہیں آپ کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں دو آپ ٹائم زیادہ دیں گے انشاءاللہ تو آئین یہ تو آئین کی خلاپ ورزی ہے اور میرے ڈرسٹک میں کافی اور ایسے ہمچیزیں فیس کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن جہرے غور لا سکتا ہوں میں خالی وہ تھوڑی سے پڑھوں گا جیسے آپ کو پتا لگ چینیز کمپنیز کی وجہ سے ایک تو روڈ کسٹرکشن بہت ہی ڈیمیج ہوئی ہے جو انہوں نے وہاں کام کیا ہے نیشنل ہائیوے کی کنڈیشن آپ آ کے دیکھ لیں تو آپ پنجاب سے سندھ انٹرک کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کسی اور ملک میں آ چکے ہیں تو جناب اس فکر میرا صوبہ سندھ جو ہے پاکستان کا خالق ہے پاکستان کی کرادات پاس کی تھی اور اس کرادات میں انصاف تھا جو میرے صوبے کو نہیں مل رہا اور یہ بجٹ دراصل بزنسمن کمیلیٹی کے لیے ہے جو پچاس ارب کی رقم مختص کی گئی ہے ان کے آنے سے تو بجلی آٹا چینی فروٹ ویجیٹیبل سب مہنگے ہو گئے ہیں جہاں پیٹرول دنیا میں سستے تے سستہ ہوا جا رہا ہے یہاں پہ ہماری عوام کے تک پیٹرول پہنچنا بہت دور کی بات ہے یہ غریب عوام کو پس کرنے والا بجٹ ہے اور میں اس کو اپوسٹ کرتا ہوں اور جناب سپیکر لاس پت نور دلیسٹ پندیمک کے بارے میں بات کی جائے تو کوویڈ نائنٹین ان کی ناہلی کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین لوگوں کو نگلتا جا رہا ہے اور لوکسٹ فصلوں کو نگلتی جا رہی ہے اور یہ حکومت غریبوں کو نگلتی جا رہی ہے تو اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا ممکن ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پھر یہ خود عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کے جانے کا بختہ چکا ہے بس میں ایک شیر کہا کے اپنا تقریر کا اختتام کروں گا کہ مجھے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مجھے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نفرت کرنے والوں اپنی دعاوں میں اثر لاؤ بہت شکریہ ریاض پتیانہ صاحب ریاض پتیانہ صاحب شکریہ